الرحیم الحمدللہ رب العالمين والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسول اللہ الكریم اما بعد المخالفت للثقات راوی میں عیب ہونے کی وجہ سے جو حدیث میں زوف پایا جاتا ہے اس کی دس اقسام تھی اور دو دس اسباب تھے ان دس اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ راوی سقہ راویوں کی مخالفت کرے یعنی اگر راوی میں یہ عیب ہے کہ وہ اپنے سے اعلی راوی اپنے سے زیادہ دیندار اپنے سے زیادہ حفظے والے راویوں کی مخالفت کر رہا ہے تو وہ ایک طرح کا راوی میں عیب ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو جاتی ہے اب سقہ کی مخالفت کیسے ہو سکتا ہے آپ کو جب بھی سقہ کا لفظ کہا جائے تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ سقہ سے مراد کہ وہ اچھا دیندار ہے اور اس کا حافظہ بھی مضبوط ہے اب اگر کوئی راوی سقہ کی مخالفت کر رہا ہے تو اس کی پانچ اقسام ہیں پانچ قسم کی مخالفت ہو سکتی ہے ایک مخالفت مدرج کی صورت میں ہو سکتی ہے مدرج مقلوب دوسری ہے اور مزید فی متصل الاسانید والمترب والمصحف یہ پانچ اقسام ہیں جس کو آپ کو مخالفت کہہ سکتے ہیں کہ اس پانچ قسم کی مخالفت ہو سکتی ہے سقہ کے خلاف کوئی راوی ان کی مخالفت میں کوئی حدیث لا سکتا ہے اور اس کو ضعیف کہا جائے گا اس حدیث کو ضعیف کہا جائے گا پانچ قسم کی مخالفتیں سقات ہو سکتی پہلی چیز ہے مدرج مدرج کسے کہتے ہیں مدرج کا مطلب ہے درج کر دینا داخل کر دینا کسی چیز میں مطلب جو چیز اس میں داخل نہ ہو اس میں درج کر دینا یعنی سند میں کوئی چیز داخل کر دی جائے یعنی سند ہے اس کے آگے مطلب پورا کوئی اور ڈال دیا جائے یا ایسا ہو کہ مطلب میں کچھ الفاظ ایڈ کر دیے جائیں تو وہ مدرج سند بھی ہو سکتے ہیں مطلب بھی ہو سکتے ہیں تو وہ روایت مدرج کہلائے گی اور یہ بھی مخالفتیں سقات میں آتی ہیں کہ سقات راوی اس کو اور طرح سے بیان کر رہے ہیں اور جب ہم سندیں اکٹھی کرتے ہیں تو وہ ہمارے سامنے اس کا فرق سامنے آ جاتا ہے کہ اس جگہ مخالفت ہے تو پہلی مخالفت مدرج کے طور پر یعنی کہ سند میں یا مطلب میں کچھ ایڈیشن کر دی جائے کچھ چیز ڈال دی جائے غلطی سے یا مدن دوسری چیز ہے مقلوب یعنی سند میں یا مطلب میں قلب آ جائے قلب کا مطلب ہوتا ہے چینجنگ اور قلب کیسے ہوتا ہے یعنی کوئی لفظ آگے آنا تھا وہ پیچھے آ گیا پیچھے آنا تھا وہ آگے آ گیا یہ سند میں بھی ہو سکتا ہے مدن میں بھی ہو سکتا ہے یعنی عمر بن عبداللہ نام ہے تو اس کا نام عبداللہ بن عمر کر دے اس طرح کی بھی غلطی ہو سکتی ہے اور اسی طرح مدن میں بھی الفاظ جو ہیں آگے پیچھے ہو سکتے ہیں ان الفاظ کے آگے پیچھے ہونے کو مقلوب کہتے ہیں اور تیسری کیا مخالفت ہو سکتی ہے کہ کہیں دراوی زیادہ زیائد ہو سکتے ہیں یعنی ایک سند ہے یہ بھی صحیح ہے اور وہی مطن ہے سند کا مطن بھی وہی ہے اور سند اس کے مقابلے سوری آپ کے سامنے ایک مطن لائے گیا اس کی ایک سند ہے اور اسی کی دوسری سند ڈونڈی جاتی ہے اسی مطن کی دوسری سند جب دیکھی جاتی ہے تو اس کی بھی سند صحیح ہے اس کی بھی سند صحیح ہے لیکن اس میں ایک راوی زیادہ ہے دونوں کی سندیں متصل ہیں اس میں کسی قسم کا زوف نہیں پایا جاتا تو ایسی مخالفت کو کہتے ہیں المزید فی متصل الاسانیت یعنی دونوں سندیں متصل ہیں لیکن ایک سند میں ایک راوی مزید ہے تو ایک طرح کی مخالفت ہوگی باقی سقعات کی لیکن یہ مقبول ہوتی ہے بعض دفعہ اور اگلی چیز ہے مزترب اور اس میں یہ ہوتا ہے مزترب اضطراب سے ہے کہ روایات میں اضطراب ہو اس کی مختلف تعریفات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ راوی کو راوی سے اگر بدل دیا گیا ہے تو ایسی روایت کو مزترب کہتے ہیں یا ایسا ہو کہ ایک ہی یعنی ایسی حدیث کو مزترب کہا جاتا ہے کہ جس کے بہت سارے وجوہات سے مخالفت ہو یعنی ایک راوی کچھ اور کہہ رہا ہو دوسرا راوی اس کی مخالفت کر رہا ہو تیسرا راوی اس کی بھی مخالفت کر رہا ہو یعنی چار پانچ حدیثیں ہوں اور ساری ایک دوسری کی مخالفت میں ہوں اور ایک ہی ٹوپٹ پہ اور اس میں کوئی ایسی راجے صورت نہ پیدا ہو رہی ہو تو ایسی حدیث کو مزترب کہا جائے اور آخری اور پانچویں قسم جو ہے اس مخالفت و سقات میں وہ مسحف ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ حدیث کے مطن میں کچھ الفاظ کی تبدیلی ہو جاتی ہے لیکن اس کا سیاق اور اس کا جو مفہوم ہے وہ باقی رہتا ہے یعنی الفاظ میں کچھ چینجنگ ہو سکتی ہے تبدیلی ہو گئی ہے لیکن اس کا مطن باقی ہے تو ایسی حدیث کو مسحف کہتے ہیں تو یہ پانچ اقسام ہے اس کو ہم نے ڈیٹیل سے پڑھنا ہے مدرج کی الگ سے پوری ڈیٹیل ہے اور مقلوب بھی مزید فی متصل الاسانید اور مجترب کی اور مسحف کی ایک مختصرا آپ کے سامنے تعریفات اس کے آگے اور اس میں سے ہر ایک کو ہم نے ڈیٹیل سے پڑھنا ہے لیکن آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ ساری المخالفت و سقات کے تحت آ رہی ہیں ساری یہ پانچ کی پانچ اقسام اس کے نیچے آ رہی ہیں سب سے پہلے ہم مدرج کو پڑھیں گے اور انشاءاللہ روزانہ پھر یہ پانچ اقسام جو ایک ایک کر کے اس کو اچھی طرح سمجھ کے اس کے بعد اگلے سبب پہ جائیں گے تو راوی میں حافظے میں جو کمی ہو جاتی ہے حافظے میں کمی کے پانچ اسباب تھے ان میں سے یہ سبب تھا سقات کی مخالفت اگر ہو رہی ہے تو یہ بھی ایک طرح کی راوی کے حافظے کی کمی کی نشانی ہے اس میں اگر مخالفت سقات ہو گئی ہے تو اس کی پانچ اقسام ہیں ان میں سے سب سے پہلی قسم مدرج مدرج لغتاً ایسی چیز کو کہتے ہیں مدرج یعنی درج کی گئی داخل کی گئی جو اس میں سے نہیں تھی لیکن اس کے اندر داخل کر دی گئی ہے استلاحاً یعنی سند کے سیاق میں کوئی تبدیلی ہو گئی ہے یا مطن میں کوئی چیز ایڈ کر دی گئی ہے جو اس میں سے نہیں تھی اور درمیان میں کوئی ایسی کوئی ایسی نشانی نہیں ہے جسے پتا چل رہا ہے کہ یہ علاق ہے اور یہ علاق ہے بلکہ دونوں ایک دوسرے میں مکس ہو گئے تو ایسی حدیث کو کہتے ہیں مدرج سند میں کوئی ایڈیشن ہو گئی ہے یا مطن میں ایڈیشن ہو گئی ہے تو وہ حدیث مدرج کہلاتی ہے اب مدرج دو قسم کے ہو سکتی ہے مدرج سند میں بھی ہو سکتی ہے مدرج مدن میں مطن میں بھی ہو سکتی ہے اس لئے مدرج الاسنات جو سند میں ہو جائے مدرج المطن جو مطن میں ادراج ہو جائے یا اس میں کوئی ایڈیشن ہو جائے اب اس کی تعریف آپ کو پتا ہے کہ سند میں کوئی ایڈیشن ہو جائے یعنی سند بیان کی گئی ہے لیکن اس کے آگے مطن کوئی اور لگا دیا گیا مطن ہی کوئی اور اس میں ایڈ کر دیا گیا ایک تو ہے نا مطن میں ایڈیشن کر دیا گیا نہیں ایک میں سند ہی اور لگا دیا گیا اور مطن اس کے ساتھ اور لگا دیا گیا یعنی یہ مثال سے آپ سمجھ لیں گے کہ ایک راوی ایک سند بیان کر رہا ہے تو اس کو کوئی ایسی چیز لاحق ہوتی ہے کہ وہ اپنا کوئی کلام کہہ دیتا ہے خود سے کوئی عام بات کر دیتا ہے تو جو سامنے والا راوی ہے یا اس کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ کلام سن رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مطن ہے حالانکہ وہ اس کا اپنا کلام ہوتا ہے وہ کوئی بات کرنا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن وہ غلطی سے اس مناسبت میں کر دیتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث ہے اور لوگ اسی طرح روایت کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ ہوتا ہے سیاق کے اسناد یعنی سند کے سیاق میں تبدیلی ہوگی یعنی سند بیان کی ہے سند صحیح ہے اس کے آگے مطن کوئی اور تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث تھی لیکن یہ خود سے کچھ بات کرتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ حدیث ہوگی تو یہ ہوتا ہے سند کے سیاق میں تبدیلی سند ہے اس کا آگے جو سیاق آ رہا ہے اس میں تبدیلی اور اس کی مثال جیسا کہ ثابت بن موسیٰ الزاہد کا قصہ تھا اور یہ معاملہ کچھ ایسا ہوا کہ یہ ثابت بن قیس ایک دن شریک بن عبداللہ القاضی یہ بہت بڑے محدث تھے یہ اپنی مجلس میں حدیث بیان کر رہے ہیں اور یہ ثابت بن موسیٰ ان کے تلامز آئے یعنی سٹوڈنٹس میں سے تھے تو شریک بن عبداللہ اپنی حدیث کو بیان کر رہے ہیں اور یہ سند انہوں نے بیان کی حدثن الاعمش عن ابی سفیان عن جابر رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سند کہہ کر قاضی شریک جو ہیں وہ چپ کر گئے ہیں یعنی اس مقصد سے کہ سامنے والے جو ان کے تلامزہ ہیں سٹوڈنٹس ہیں وہ اس سند کو اچھی طرح لکھ رہے ہیں اب اسی سکوت میں ابھی چپ ہی ہیں وہ تو ان کی نظر پڑتی ہے ثابت بن موسیٰ پر جو کہ ان کی مجلس میں داخل ہوتا ہے انہی کا سٹوڈنٹ ہوتا ہے تو بہت ہی ظاہد اور بہت ہی تقویٰ والے ہوتے ہیں تو ان کو دیکھ کر ان کے موں سے بس نگل جاتا ہے بے اختیار مہنے کہ صلاتہو باللیل حسن وجہوہو بالنہار کہ جس کی رات کی نماز کسرت سے ہوتی ہے اس کا دن کو چہرہ حسین و جمیل اور جگمگاہ اٹھتا ہے تو یہ بات انہوں نے کہی حالانکہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سے نہیں تھی بس ثابت بن موسیٰ کو دیکھ کر انہوں نے یہ بات کہہ دی اور ان کا قصد اور ارادہ کیا تھا کہ ثابت بن موسیٰ کا زہد اور ان کا جو تقویٰ ہے اس کو وہ بیان کرنا چاہتے تھے اس کی تعریف کرنا چاہتے تھے اب ثابت بھی اور اس کے دعویٰ دیگر جو تلامزہ ہیں انہوں نے کیا سمجھا ثابت بن موسیٰ وہ خود اس بات کی اس کو غلطی لگی کہ یہ حدیث ہے پیچھے سند کے بیان کی تھی حدثنا اعمشان ابی سفیان عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں رکے ہوئے تھے اور انہوں نے جو ہے لکھ رہے تھے سند ثابت بھی داخل ہوا اس نے بھی یہ سند سنی تو جب انہوں نے یہ بات کی اس کی وضاحت نہیں کی کہ میں جو ہے یہ آپ کے لئے کہہ رہا ہوں بس ویسے انہوں نے کہی اس کو دیکھ کر ثابت بن موسیٰ کو اور لوگوں نے سمجھا کہ یہ حدیث ہے اور اسی طرح وہ بیان کرنا شروع کر دی انہوں نے تو علماء نے جب اس کا جو ہے ادراک کیا اور نکالا تو سمجھ آئے کہ واقعے انہوں نے اس کو دیکھ کے کہا تھا اور اس کو باقی روایات کو باقی جب اسانیت کو اکٹھا کیا جاتا ہے تو یہ چیز سامنے آ جاتی ہے تو یہ ہے ایک طرح کی سند کے سیاق میں تبدیلی یعنی سند کوئی اور ہے آگے متن جو لگنا تھا اس کی جگہ وہ خود سے کوئی بات انہوں نے کہہ دی جو کہ حدیث رسول نہیں تھی صلی اللہ علیہ وسلم متن میں مدرج یا ادراج کیسے ہو سکتا ہے یعنی متن میں کوئی ایسی چیز داخل ہو جائے جو اس میں سے نہیں ہے اور کوئی ایسی درمیان میں آر نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے یا کرینہ نہیں ہے جسے سمجھا جائے کہ یہ چیز الگ ہے یہ چیز الگ ہے یعنی دونوں مکس ہو جائیں آپس میں اب یہ تین قسم کی ہو سکتی ہے یعنی یہ ادراج شروع میں بھی ہو سکتا ہے متن کے درمیان میں بھی ہو سکتا ہے اور آخر میں بھی ہو سکتا ہے اب حدیث کے شروع میں ادراج ہونے کچھ الفاظ کے داخل ہونے کی جو مثال ہے وہ ادر بیان کی گئی ہے اور یہ زیادہ تر ایسے ہوتا ہے کہ راوی جو بیان کر رہا ہے وہ حدیث وہ اپنا اس حدیث سے استدلال بیان کرتا ہے اور وہ پہلے ذکر کر دیتا ہے اور پھر حدیث لے کے آتا ہے پہلے جو استدلال اس نے نکالنا ہے جو اس حدیث سے فائدہ آخذ کرنا ہے اس کو پہلے بیان کر دیتا ہے اور پھر بعد میں حدیث لے کے آتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پہلے اس نے استدلال ذکر کیا ہے یہ بھی حدیث کا حصہ ہے حالانکہ وہ اس حدیث کا حصہ نہیں ہوتا جیسا کہ یہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی حدیث ہے من روایت ابی قطن و شبابہ اور وہ بیان کرتے ہیں عن شعبہ عن محمد ابن زیاد عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ سند ہے اور کہتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو اچھی طرح وضو کیا کرو ویل للعقاب من النار کہ جن کی ایڑیاں سوکی رہ جاتی ہیں ان کے لئے ویل ہے یعنی ایک وعید ذکر کی گئی یہ حدیث ہے اب لگ رہا ہے کہ یہ اسبغ الوضو اور ویل للعقاب من النار یہ پوری ایک حدیث ہے البتہ معاملہ ایسے ہوا کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو اس حدیث سے استدلال کر رہے تھے اور یہ چیز نکال رہے تھے کہ آپ اچھی طرح وضو کرو اسبغ الوضو یہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو کے اپنے الفاظ ہیں اور ویل للعقاب من النار یہ حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ امام بخاری کی روایت ہے اور ان کی سند ہے عن آدم عن شعبہ عن محمد ابن زیاد عن ابی حریرہ اس میں الفاظ دیکھیں الفاظ سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ حدیث جو ہے شروع کے الفاظ یہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو کے کہتے ہیں اسبغ الوضو فَإِنَّ أَبَ الْقَاسِمَ قَالَ وَيْلُ لِلْأَعْقَابِ مِن النار یعنی وضو اچھی طرح کیا کرو اس لیے کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تو اس طرح مطن میں بھی ادراج ہو سکتا ہے یہ شروع میں ادراج کی مثال ہے اسی طرح درمیان میں بھی کبھی کبھی ادراج ہو سکتا ہے کوئی چیز ڈالی گئی ہو سکتی ہے جس میں یہ مثال ذکر کی یہ حدیثِ عائشہ رضی اللہ عنہ وہ بدء الوحی کے بارے میں کہتی ہیں قَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَتَحَنَّثُ فِي غَارِ حِرَى وَهُوَا اَتْتَعَبُّدْ الْيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدْ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حِرَى میں جاتے تھے يَتَحَنَّثُ يَتَحَنَّثُ کے الفاظ جو ہیں اس کے معانی کو واضح کرنے کے لیے یہ درمیان میں ایڈیشن کر دی گئی ہے وَهُوَا اَتْتَعَبُّدْ یعنی تَحَنَّثُ کا مطلب ہے عبادت یعنی عبادت سے مراد غور و فکر کائنات میں تدبر کرنا الْيَالِيَ ذَوَاتِ عَدَدْ یعنی بہت ساری راتیں ادھر رہتے تھے اب ان کا جو کلام ہے وَهُوَا اَتْتَعَبُّدُ یہ کلام زہری ہے یعنی امام زہری نے یہ تحنس کا ترجمہ یعنی اس کا معنی واضح کرنے کے لیے اس کو درمیان میں ایڈ کر دی ہے یعنی درمیان میں یہ جو ایڈیشن ہے وَهُوَا اتْتَعَبُّدْ یہ تحنس کی دیفنیشن ہے یعنی اس کو واضح کرنے کے لیے انہوں نے درمیان میں یہ بات کہیں تو یہ درمیان میں ادراج کی مثال ہے اسی طرح آخر میں بھی ادراج ہو سکتا ہے جیسے کہ حدیث ابھی حرہ رہا ہے رضی اللہ عنہ حدیث یہ ہے لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوْخِ اَجْرَان کہ جو عبد ہوتا ہے غلام ہوتا ہے وہ اگر عبادت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے اس کا جو معاملہ ہوتا ہے جو بھی اللہ تعالیٰ نے عبادات رکھی ہوئے جو بھی اس کے لیے کرتا ہے تو اس کو اس کا ڈبل وجر ملتا ہے اب یہ بات تھی یہ حدیث رسول تھی صلی اللہ علیہ وسلم اب آگے جو بات ہے اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر جہادے فی سبیل اللہ نہ ہوتا اور حج نہ ہوتا اور میری ماں سے میری جو محبت ہے اور ان سے نیکی کرنا میرے لیے ہے اگر یہ میرے لیے نہ ہوتا لَأَحْبَبْتُ أَنَمُوتَ أَنَمَمْلُوكَ تو میں اس بات کی چاہت رکھتا کہ میں اس حالت میں مروں کہ میں غلام ہوں اب یہ جو بات ہے یہ کسی نبی سے اس بات کا کہنا کوئی بھی بندہ اس بات کو جو ہے قبول نہیں کر سکتا اور نہ ہی یہ چیز ایک طرح کی ناممکنات میں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی تمنہ کرے کہ وہ غلام ہوں نہیں بلکہ اور نہ ہی ان کی ماں جو ہیں وہ اس وقت موجود تھی کہ ان کی تمنہ کرتے کہ میں اپنی والدہ کی خدمت کے لئے در رکھتا تو یہ الفاظ ہی اس بات سے ظاہر کر رہے ہیں کہ اس بات سے یہ ظاہر ہو رہا ہے اور ان الفاظ سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ ہیں اور یہ باقی روایات سے بھی واضح ہو جاتا ہے حدیث رسول اتنی ہے بس لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ اَجْرَان آگی جو کلام ہے یہ سارا ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کو کہتے ہیں مدرج فی آخر الحدیث اب وہ کون سے اسباب ہیں جس کی وجہ سے ادراج ہو سکتا ہے کہ ایڈیشن ہو جائے سند میں یا مطن میں ان کے کچھ اسباب ذکر کیے پہلا سبب تو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی راوی جو ہے وہ حکم شرعی بیان کر رہا ہے کوئی حکم حدیث سے اخذ کر کے اس کو بیان کر رہا ہے اور لوگوں نے سمجھائے کہ یہ حدیث کا حصہ ہے ایک یہ بھی ہو سکتا ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حدیث کو مکمل کرنے سے پہلے ہی کوئی استمبات جو ہے یا اس سے کوئی حکم یا فائدہ اخذ کر کے کوئی راوی جو ہے ساتھ ہی ذکر کرتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں یہ حدیث ہے یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی ایسا لفظ جو کہ غیر واضح یا اس کا لفظ کا معنی مشکل ہوتا ہے تو راوی ساتھ میں اس کی وضاحت کر دیتا ہے جیسے کہ پہلے مثال گزری ہے یا تحنس کا معنی وہ تعبد ساتھ میں اس کو ایڈیشن کر دی انہوں نے لوگوں نے سمجھا یہ جو ہے حدیث کا سیاق ہے حالانکہ وہ اس میں ایڈیشن تھی امام زہری کی تو اس طرح کی بعض ایسے اسباب ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے راویوں سے یہ چیزیں سادر ہوئیں اب ادراج کا پتہ کیسے چلے گا کہ حدیث میں ادراج ہو گیا اور ایڈیشن ہو گیا تو اس کے کچھ ذرائع ہیں ایک تو یہ کہ دوسری روایات کو دیکھا جائے دوسری سندوں کو اکٹھا کیا جائے اس میں دیکھا جائے کہ کیا الفاظ ہیں تو اس سے بھی پتہ چل سکتا ہے اس کا دوسرا یہ ہے کہ بعض ائمہ حضرات جو ہیں بڑے بڑے محدثین اور جو ہے ائمہ اس کے بارے میں لکھ دیں کہ یہ فلان حدیث میں ادراج ہو گیا اور اس کا سبب بھی ذکر کر دیں یا راوی خود اس بات کا اقرار کر دیں کہ یہ کلام جو ہے یہ میرا اپنا کلام ہے یہ حدیث کا حصہ نہیں ہے یا کوئی ایسی بات ہو جو ناممکن ہو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہیں جیسا کہ یہ پہلے بات گزری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ممکن ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ غلام ہونے کی تمنا کریں تو ایسی بات جو ہے اس کو پھر باقی قرائن سے بھی پہچانا جاتا ہے لیکن یہ کچھ ایسے اسباب یا ذرائع ہو سکتے ہیں جس کے ذریعے پہچانا جائے کہ حدیث میں ادراج ہو گئے اور آخری چیز اس میں کہ مدرج کا حکم کیا ہے مدرج اگر جان بوجھ کر کی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ مدرج ہے اس کے باوجود آپ حدیث کو بیان کر رہے ہیں تو یہ حرام ہے بالاجمع اور علماء محدثین اور فقہ سب کا اس بات میں اتفاق ہے البتہ غلطی سے کسی سے ہو گیا ہے کسی کو نہیں بتا تو وہ الگ بات ہے لیکن اگر آپ کو پتہ ہے پہلے تو آپ کو پتہ لگانا چاہیے اگر پتہ ہے اس کے بوجود آپ بغیر بیان کے بیان کر رہے ہیں اگر بغیر واضح کی ہے آپ جو ہے ادراج کو مدرج شدہ حدیث کو بیان کر رہے ہیں تو وہ حرام ہے البتہ یہ کہ بعض استثنائی کیفیات اس میں موجود ہیں جیسا کہ امام زہری کا پہلے گول گزرا کہ وہ درمیان میں کسی ایک خاص کلمہ جو کہ غیر واضح ہے اس کی وضاحت درمیان میں کر دیتے ہیں اور جو ہے وہ سند کا ایک طرح حصہ بن جاتا ہے لیکن وہ ظاہر سی چیز ہوتی ہے کہ وہ مطن میں پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ فلان لفظ کی تفسیر کی گئی ہے اور اس کا ترجمہ اور معنی واضح کیا گیا اور اس طرح کے بعض احمہ سے یہ چیزیں موصول ہوئی ہیں بعض کتابیں جو مدرج کے بارے میں لکھی گئی ہیں امام خطیب البغدادی نے کتاب لکھی ہے الفصل للوصل المدرج فن نقل یہ ان کی کتاب کا نام ہے اس میں مدرج کے بارے میں ڈیٹیل ہے اور حدیثوں کی مثالیں بھی ہیں اور مدرج کی تقریبا آپ کو ڈیٹیل اس میں مل جائے گی اس کے بعد اگنے حجر کی کتاب ہے تقریب المنحجی بترتیب المدرج اس میں مدرج کی ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی اور اس کی تفصیل سے جو ہے وضاحت آپ کو اس میں مل جائے گی اور اسی کی تلخیص بھی یعنی خلاصہ بھی امام خطیب البغدادی یعنی امام ابن حجر کی یہ جو کتاب ہے تقریب المنحج بترتیب المدرج یہ اصل میں خطیب بغدادی کی جو اوپر کتاب ذکر کی گئی ہے اسی کا خلاصہ ہے اور اسی کو جو ہے ایک ترتیب دے کر اس میں کچھ الفاظ یعنی دیفنیشن اس کے اندر جو جو تفصیلات ہیں اس میں آپ کو یہ دو کتابیں کر آمد ہوگی اس کو آپ اس میں جو ہے تفصیل کے لئے پڑھ سکتے تو یہ ہوگی مدرج کی دیفنیشن اور اس کی مباحث اس کے بعد مقلوب ہاتا ہے اس کو انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے